السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں عوام میں مشہور غلط مشہور دو باتوں کی اصلاح کرنے والا ہوں اور ایسی دو باتیں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں جو عوام میں غلط مشہور ہیں اور عوام اس تعلق سے غلط معلومات رکھتی ہیں اس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مردوں کی روحیں جو حضرات جو انسان جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں مرد عورت ان کی روحیں گھر واپس آتی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ روحیں گھر واپس آتی ہیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ایک تو یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں اور ایسے ہی بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر جس رات میں مردے کا انتقال ہوا ہے اس میں اس کے لئے عصال سواب نہ کیا جائے کچھ سواب نہ بخشا جائے تو پھر اس کی روح گھر والوں کو کوستی ہے اور اس پر لانت پیچتی ہے ان کے لئے بددعا کرتی ہے کیا یہ دونوں باتیں صحیح ہیں یا نہیں تو دونوں باتیں سمجھ لیجئے جہاں تک بات ہے مردوں کی روحوں کا گھر واپس آنا یہ عقل میں بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے جو نیک لوگ ہیں جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اور اچھے خاتمے کے ساتھ گئے ہیں تو وہ جنت جیسے عالی شان ٹھکانے سے اس بدترین اور بری دنیا میں آنے کو کیوں گوارہ کریں گے تو نیک لوگوں کی روحیں تو اس لئے واپس نہیں آتی اللہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو بہترین عالم برزخ میں ٹھکانہ دیتا ہے اور قبر میں ان کے لئے جنت کی کھلکی کو کھول دیا جاتا ہے تو جن کو عالم برزخ میں قبر میں جنت کی نعمتیں دی جا رہی ہوں وہ اس بری دنیا میں دوبارہ آنے کو کیوں گوارہ کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک لوگوں کی روحیں تو اس لئے دنیا میں آنا گوارہ نہیں کرتی اس لئے کہ وہ وہاں یہاں سے اچھی زندگی گلار رہیں اور جو برے لوگوں کی روحیں رہتی ہیں بد لوگوں کی کافروں کی نافرمانوں کی ان کو اس دنیا میں آنے کی اجازت نہیں ملتی ہے اللہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتا وہ آئی نہیں سکتی ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا میں روحوں کو واپس آنے کا خیال اور عقیدہ رکھنا بے بنیاد ہے قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نہ اچھی روحیں واپس آتی ہیں نہ بر بری روحیں واپس آتی ہیں اور ایسا ہی یہ جو مشہور ہے کہ جس رات میں انتقال ہوا ہے اگر اس رات میں مرہوم کے لئے میت کے لئے عصال سواب نہ کیا جائے تو وہ کوستی ہے یہ بھی بے بنیاد عقیدہ ہے روحیں کیوں کوسیں گی روحیں کسی کو نہیں کوستی کسی پر لانتان کسی پر لانت نہیں بھیجتی کسی کے لئے بدعائیں نہیں کرتی ان کو تو وہاں اپنے عامال سے اور اپنے اوپر بیٹنے والے حالات سے ہی پرست نہیں ہے تو وہ دنیا والوں کو کیسے کوسیں گی اور ان کے اوپر کیسے لانت بھیجیں گی خلاصہ یہ ہوا کہ دونوں باتیں بے بنیاد ہیں اسلامی تصورات کے بلکل خلاف ہیں اس لئے ان برے عقیدوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے اور ایسے خیالات اور تصورات سے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنے چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ